مابادی کو پرنام کرتا ہوں آپ سب کے شکریہ ماندہ پتا کو پرنام کرتا ہوں اپنے مشکریہ ماندہ پتا کو پرنام کرتا ہوں بچوں بہت ساہر لائٹ پہا اور سبھی لوگوں کو سبح سبح کی رام رام آپ کا دن بہت اچھا بیت ہے اس کاملہ کے ساتھ ہم آج کیا ڈسکس کرنے والے ہیں یہ بتاتا ہوں آج دو بہت مہتپور وندوں پر ہم بات کریں گے کچھ ایسے شب سنکیتوں پر بات کریں گے جو یہ دی آپ کو بار بار دکھیں تو سمجھ جائیے کچھ بہت بہتر ہونے والا ہے اور روگ سے مکتی کیسے ہو جلدی سے جلدی اس بات پر بات کریں گے لیکن سب سے پہلے پنچانگ آج ستائیس مہی دن شکروع سورے دوہ کا سمیہ تھاس پانچ بچ کے پچیس منٹ سورے آست کا سمیہ ہوگا شام کو سات بچ کے بارہ منٹ چندرودہ کا سمیہ رہے گا رات کو تین بچ کے چھپن منٹ راہو کار صبح دس بچ کے پیتیس منٹ سے یا ہنگرن کار رہے گا دوپے تین بچ کے پیتالیس منٹ سے شام پانچ بچ کے اٹھائیس منٹ تک گلک کار رہے گا سبح سات بچ کے آہ میں سہاں بچ کے بابان منٹ تک ابھی جیت مورت رہے گا صبح گیارہ بچ کے کیون مٹ سے دوپے بارہ بچ کے چھالیس منٹ تک عمرت کار کا عپیوک ضرور کیجے گا شام چھے بچ کےیس منٹ سے اور دھیان سادنہ دھیان پوجہ کے لئے نشت مورت رہے گا رات کو گیارہ بچ کے اٹھائیو منٹ سے رات بارہ بچ کے انتالیس منٹ تک اور اب سمیں میش فراشی کے دن بر کے حال کا اور اپائیوں کا میش فراشی کے لوگوں کو اپنے سواس کا اور دھن کا بہت خیال لکھنا ہوگا یدی آپ کو سر کی یا آنکھوں کی کوئی دکھت رہتی ہے تو وشے شوب سے خیال لکھئے گا اور سو سمجھ کریں دھن خرج کیجئے گا کسی پر آکھ مونت کر اشواس کرنے کا اشکتہ نہیں ہے آج من پر قابو پائیے گا مون سوئنگس نہیں تو آپ کا یہ دن خراب کر سکتے ہیں اور کسی سے مت بھید بھی کرا سکتے ہیں ہنمان جی کی اپاس نہ کیجئے خوب دھیر سارا پانی پیجئے اپنے کام پر چھ جائیں گے پرشب راشی کی بات کرتے ہیں چوٹ لگنے کا بھے ہے اس لئے تھوڑا سا ستر کر رہے ہیں سمل کر رہے ہیں باقی کن ملا کے یہ دن اچھا ہے بہت سارے کام جو رکے ہوئے تھے وہ ہے آپ کے آگے بڑھیں گے لیکن گھر کے بزرگوں کی اور سے کچھ نہ کچھ پریشانیاں ضرور محسوس کر سکتے ہیں باقی سمجھ ٹھیک ہے دودھ کا دان ضرور کر دیں مدر لاشی کی بات کرتے ہیں اپنی بھاشا پر وشش روپ سے خوابو کر کے رکھے اگر نہیں تو کوئی پریشانی کر دے گی یا زبان آپ کو اس دن ہریمون کی دال کا دان ضرور کر دینا ہے اس کے بعد پھر دن پروہ جی کی کرپا سے ٹھیک ہوگا لیکن دھن سوچ سمجھ کر خرج کریں آج دھن ہانی کے سنکیت مل رہے ہیں میں پرشنل اس سے پہلے میں آپ کو ایک نمبر لکھا دینا چاہتا ہوں 971-00-2266 دوبارہ سن لیجئے 971-00-2266 اس نمبر پر آپ واتس اپ کر سکتے ہیں اور اس کے بعد ہم آپ کو کال بیک کر لیں گے اور ساتھی ساتھ ایک میل بھی آپ لکھ لیجئے گا گردیو ایٹ نیوز نیشن ڈاٹ ان اس پر آپ ای میل کر دیجئے گا جب آپ ای میل کریں تو اپنا فون نمبر ضرور دے دیجئے گا راکے جی سے بات کرتے ہیں اجن سے ہمارے ساتھ ہیں جی رام رام راکے جی رام رام گردیو جی گردیو جی نمشکار بڑے سالوں بعد یہ پرتنشاہ عدام ہوئی یہ آپ سے بات کرنے کی میری جی بتائی میری ڈیٹا آب برث ہے چودہ جولائی جی نائنٹین سکتی فائیف جی اور سمیہ ہے سات بچ کے فٹی نائن مینٹ سیوٹی نائن مارننگ میں صبح کے اور برث پلیس ہے اچین جی جی آپ کو دو تین باتیں میں خاص آپ کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں تھوڑی سی سانسا رکھتا چھوڑ دیجئے آپ کے جیون کا ادھے شہر ہے ادھاتمک سپلتا آپ ادھاتم کے رستے پر چلیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ باقی کوئی کارہ نہیں کریں گے آپ بس ایک ویراغیوں کی طرح سے جیون جیئے اور آپ ادھاتمک مارک پر چلتے رہیے اس سے آپ کو بہت زیادہ لاب ہوگا ساماجک جیون بھی آپ تا رہے گا اور خاص طور سے دسمبر دوہزار بائیس کے بعد سے زیادہ رہے گا آپ کو اسطری سے کشت رہے گا اس لئے اسطری سے دوری بنا کے رکھیں چاہے وہ گھر کی اسطری ہوں یا کوئی باہر کی اسطری ہوں اور اپنے پیٹ کا آپ کو بہت خیال رکھنا ہوگا خاص طور سے سٹونز نہ بنیں تو ادھاتمک پت پر آگے بڑھیں بابا ہنمان جی آپ کے عشتہ ہیں تو ان کے رات نہ کرتے رہیں جیون میں سفلتا ضرور ملے گی اب ہم دسکس کرتے ہیں کچھ شب سنکیتوں کے بارے میں کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ ہم ایسے ہی نکلے چلے جا رہے ہیں اچانک چڑیا آتی ہے اور بیٹ کر جاتی ہے ہمارے کپڑوں پر اور ہمیں اس وقت بہت تیز غصہ آتا ہے ارے غصہ مت کریے یہ شب سنکیت ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی نئی اور اچھی اپلپدی ہونے والی ہے ایک اور ایسے ہی شب سنکیت ہے جس کے بارے میں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں یدی آپ گھر سے نکلیں اور آپ کو گائے اور بچڑا دونوں دکھ جائے تو مانیے آپ کا دن سفل ہو جائے گا کیول گائے دکھیں یا کیول بچڑا دکھیں تو نہیں دونوں ساتھ ساتھ گھومتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں تو مانیے کہ آپ کا دن اچھا جائے گا رکا ہوا کارے کوئی آگے بڑھ جائے گا یہ بہت ہی شب سنکیت ہے اگر کوئی گائے آپ کو پریشان سی رمبھاتی دکھیں اور یا پھر جیسے ہوتا ہے نا کہ ان کا بچڑا کئی چھٹا گیا ہے تو اس کو وہ ڈھونڈ رہی ہے تو ادھر بھاگتی ہے کبھی ادھر بھاگتی ہے اس کی ویاکلتا دکھیں تو ضرور اچھا نہیں ہے لیکن اگر وہ شانتی سے اپنے بچڑے کے ساتھ جا رہی ہے تو آپ اس دن کوئی بڑا کارے بھی اگر سوچ کے کرنا شروع کر دیں گے تو اس میں آپ کو سبھلتا ملے گی ایسے ہی ایک سنکیت اور ہے یدی صبح صبح کوئی بھکشہ مانگنے آپ کے گھر میں آ جائے یوں تو بڑی جھو جھلا اٹھاتی ہے اس سمیں گھر میں کام کر رہے ہیں اگر بھکاری آ گیا لیکن یہ شب سنکیت ہے یہ اچھا کارے ہے اس کا مطلب کہیں سے آپ کو دیر سوی دھن پر آپ تو ہونے والا ہے یا دھن کے رکے ہوئے کارے آپ کے پور ہونے والے ہیں اس کو بھکشہ دے دیجئے گا کھانے کی پیسے کی میں بات نہیں کر رہا ہوں یدی پی سوسائٹیز میں تو بھکاری آب آتے نہیں ہیں محلوں میں بھی بہت کمی ملتے لیکن پرانی کولونیز میں پرانے محلوں میں ابھی بھی بھکاری پہنچتے ہیں یہ کل ملا کے اچھا سنکیت ہے لیکن صبح صبح ہو یعنی آپ سو کر اٹھے ہیں اور ایک دم کوئی بھکشہ مانگنے آ گیا ہے اور آپ اسے ان کی بھکشہ دیجئے آپ کے رکے ہوئے کاریں آگے بڑھیں گے خاص طور سے دھن سمبندی کاریں آگے بڑھیں گے یہ ایسا شب سنکیت ہے یہ جو سنکیت ہوتے یہ بڑے مہتپور ہوتے اب جیسے دودھ کئی لیجی اس کا کیا ارث ہے یہ میں بھی آپ کو بتاتا ہوں پہلے کرک سنگھ کنیا راشی کا حل جان لیجیے کرک راشی والے لوگوں کو اپنے پرتشتہ کا وشیش خیال لکھنا ہوگا اس دن اس طریق پروشوں سے تھوڑا دور ہی بنا کے رکھیں اندھے تاک کچھ چیٹے آپ کے اوپر آ سکتے ہیں باقی کل ملا کے سامنے ٹھیک ہے جن کارک راشی کے لوگوں کو کہیں کوئی انفیکشن رہتا شریف کے اندر انہیں بہت سمحل کے چلنے کی ضرورت ہے نہیں تو پریشانی ہو سکتی ہے اوپائے کیا کریں گے اوم نمشوائے کا جب کریں یا ردو روشے کر لیں اور اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کو آج اپنے ہاتھ سے جل پلائیں خاص طور سے چھوٹی کنیاؤں کو اچھا رہے گا ترقی ہوگی سنگ راشی کی بات کرتے ہیں بھاگے پکشواز کافی کمزور ہے اس لئے آپ کو کافی محنت کرنے کی ضرورت ہے لیکن آپ یہ نہیں محنت کریں گے تو آپ کے کارے ضرور بنیں گے اپنے اٹکے ہوئے کاریوں کو بنانے کے لیے بزرگوں کی مدد دیجئے گا اور گھر کے بزرگوں کی مدد ملے تو بہت ہی اچھا رہے گا اس سے آپ کے کارے تیزی سے بنتے چلے جائیں گے جن لوگوں کو پیٹ میں دکھت رہتی ہے ذرا وہ اس دن تھوڑا سمھل کے رہیں گرشت بھوجن نہیں کریں اور باہر کا بھوجن نہ کریں تو اچھا ہے جل اچھے سے پیتے رہیں ناریل پانی پیتے رہیں اور ابھی تھوڑی دیر کے اندر ہی اندر اب اوم گھڑی سوریائی نما اتوہ گایتری منطر کا جب کر کے پھر اپنے کام پر جو جائی اور وہ سب ٹھیک کریں کرنے عراشی کے لوگوں کے یہ صحیح نرنے لینا اس دن بہت ضروری ہے کیونکہ اس دن ایسے یوگ بن رہے ہیں کہ آپ غلط نرنے لے لیں گے اور اس کے بعد پھر آپ کو کافی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے موں کی دال کا دان ضرور کر دیجئے گا اور جن لوگوں کو پیٹ یا نابی کے نیچے کہیں کوئی کسی قسم کے دکت رہتی ہے وہ اپنا دھیان وشیش روح سے رکھیں گا پر پریشانی محسوس کریں تو آپ چکے سے سرحہ لے لیجئے گا باقی دن کل ملا کے ٹھیک ہے چندہ نہ کریں موکیش جی ہمارے ساتھ ہے دلی سے رام 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 گروہ جی جن سپر گروہ جی 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 گروہ جی میری ڈیٹو برس ہے چار بسمبر انیس سو سدکتر جی جنمستان میں سر گروہ جی بادپت اتر پردیش جی سمیہ ہے گروہ جی دو بز کے بیالیس منٹ صبح کے جی میرا گروہ جی پرسن ہے کہ ایک تو میرے ایسٹ دیو کون ہے اور میرا سواشتے اور نوکری کیسے رہے گا گروہ جی اب کو میں ایسٹ دیو بتاؤں تو آپ پوجا کر رہیں گا ان کی کن کی گروہ جی اگر میں آپ کو ایسٹ دیو بتاؤں گا تو ان کی پوجا کر لیں گے آپ خاص بلکل کریں گے گروہ جی اب بھگوانی دیوی کی پوجا کرتا ہوں میں ٹھیک ہے تو ماہ کالی کی پوجا کرنا شروع کر دیجئے آپ وہ آپ کے ایسٹ ہیں اور ماہ کالی کی اپاسنہ کیجئے ساتھ شیف جی کی اپاسنہ سموار کو ضرور کر لیا کیجئے اسے آپ کے جیون میں بہت سدھار آئیں گے جون کے بعد سے سمیہ آپ کا بہتر ہونا شروع تو ہوگا لیکن کوئی بھی نرنے آپ سے لے کر سترہ ورشوں تک کوئی بھی نرنے آپ سمنا لے تو اچھا ہے بڑے بزرگوں کی مدد سے ہی نرنے لیں گے تو وہ سفل ہوگا ارنی تھا کیول آپ اگر نرنے لیتے ہیں تو وہ سفل نہیں ہوگا یاتراؤں کا یوگ بن رہا ہے شفٹنگ کا بھی یوگ بن رہا ہے آپ کی کنلی میں جون کے بعد باقی بادھاؤں کی بینہ تو کوئی کام ہوتا نہیں آپ کا آپ خود دیکھ چکے ہوں گا چھوٹی موٹی بھی نہیں بہت بڑی بڑی بادھائیں آتی ہیں کوئی بھی کام بینہ بادھا کی نہیں ہوتا ایک اور چیز میں آپ سے کہنا چاہوں گا کہ شریر میں آپ کے آلت سے بڑھتا چلا جا رہا ہے تو اس کا تھوڑا سا دھیان ضرور رکھنا ہوگا آپ کو تو پانی پیجئے صبح صبح ویام ضرور کیجئے شریر کا آلت سے کم ہوگا اور گھریسٹ بھوجن نہ لیا کیجئے پس اتنا اپائے کر لیں گے جیون بہت اچھے سے گھوزرے گا آپ کا چندہ نہ کریں میں دودھ کی بات کر رہا تھا سنیے دودھ کے اتنا بڑی ہا سنکیت ہے ماننی جے آپ کہیں جا رہے ہیں کسی بہت وشیش کارگر کے لئے جا رہے ہیں اور اچانک کوئی دودھ کا برطن جس میں دودھ بھرا ہوا ہے وہ آپ کے سامنے آگیا بہت شب سنکیت ہے یہ ماننے کے چلیے کہ کارے بن جائے گا دیر سویر ہو سکتی ہے لیکن کارے بن جائے گا لیکن ایک پرکوشن ہے اس میں آپ کہیں جا رہے ہیں گھر سے نکلتے ہیں یہ گھر کی دہلیز پر گرا ہوا دودھ اگر آپ کی لگہ میں آتا ہے تو اس کا یہ سنکیت ہے کہ کارے بننے میں بہت مشکلیں آئیں گے ایسے میں آپ اپنے اندر آدھ اشواس بھریے محنت کریں گے تو کام ہوگا اور اپنے اسٹ کا نام لیتے ہوئے جب کرتے ہوئے کام پر چھوٹ جائیے گا پرکوشن ہے پرکوشن ہے ایسا کچھ نہیں ہے ایک اور آپ کو بڑا شب سنکیت بتاتا ہوں کہ یدی آپ اپنے کارے کے لئے جا رہے ہیں اور آپ کے گھر پہ یا گھر سے نکلتے ہی کوئی برکش ایسا دکھ جائے آپ کو جس میں پھل آ رہے ہو یا پھل دکھ جائے آپ کو کوئی جو برکش پہ لٹکا ہوا ہو یہ بڑا شب سنکیت ہوتا ہے دراصل ہم پرکوشن سے تھوڑا سا دور ہو جاتے ہیں اس لئے پرکوشن کے سنکیتوں کو اب ہم نہیں سمجھ پاتے لیکن یہ سنکیت ہوتے بڑے غزب کے ہیں تو اتنا سا اگر آپ کو دکھ جائے تو یہ ماندیجے اب دن بن جائے گا آپ کا یہ تیہ ہے لیکن ایک بات کا دھیان ضرور رکھنا ہوگا کہ جب بھی آپ باہر اپنے کارے کے لئے نکلیں اور کہیں کوئی تھوکر آپ کو لگ رہی ہے روکنا نہیں ہے کام کوئی نہیں روکنا ہے کوئی شاکیا وہم نہیں پالنا ہے بس آپ کو اپنے اسٹھ کا نام لینے کے بعد پھر نکلنا ہے اور ان کا نام لیتے لیتے اپنے کام پر چل دیجی جب ٹھیک ہو جائے گا آئیے اب ہم جانتے ہیں تولہ برشک اور دھنو راشی کا آہاد تولہ راشی گھر گرستی میں دھیان سے رہنے کی ضرورت ہے جھگڑا جنڈٹ ہو سکتا ہے پارٹنر کے ساتھ بھی کوئی پروبلم آتی دکھ رہی ہے اور کوئی شترون آپ کو پریشان کر سکتا ہے کوئی مطر بھی شترون تو بیوار کر سکتا ہے آستین کے ساپوں کی کمی نہیں ہوتی اس دنیا کے اندر وہ پریشان کر سکتے ہیں آپ کو اس دن تو دوڑا سا الڈ رہنا ہے مضبوط بننا ہے اپنا کام مستعدی سے کرنا ہے اور صحیح بھاشا کا عبیوگ کرنا ہے موٹ سوئنگ سے بچنے کی کوشش کیجئے گا باقی کام تو آپ کا بنے گا بس مہکالی کے نام لیتا ہوئے ان کی اپاس نہ کرتے ہوئے پھر آپ کام پر چٹیں اور وہ سب ٹھیک کریں برشک راشی سواس کی دشتری سے یہ دن تھوڑا سا کمزور دکھائی دے رہا ہے پیٹ پیٹھی کی دکت ہو سکتی ہے لیکن آپ کے کارے بندے رہیں گے ویدیارتیوں کے لئے یہ دن بہت شبہ اسی لئے خوب میند کریں آگے بڑھنے کی کوشش کریں لیکن اپنے گھر کے بزرگوں کی سیاحت کا وشے شوب سے خیال لکھنے کی ضرورت ہے آپ کو پانچ پھلوں کا ڈالی ازن کرنا بلکل مت بھولئے گا دھن و راشی شترو شانت ہوں گے اور آپ کے کام میں روڑے اٹکانا بند کر دیں گے اس دن یدی آپ کے پرچی کسی کو کوئی غلط فہمی ہو تو اس سے مل بھیٹ کیجئے اور ان کو اپنے بارے میں سمجھائیے تو چیزیں ٹھیک ہو ہی جائیں گے حقیقل ملا کے سمیہ میں اچھا ہی کہوں گا پروگرسیو ہے اسی مزدور کو بھوجن ضرور کرنا ہے سب ٹھیک کریں گے سوفیہ جی سے بات کرتے ہیں دلی سے ہمارے ساتھ ہے جی رام رام جی جی میں یہ پوچھنے چاری تھی کہ میری بہن ہے چھوٹی میں اس کے لیے پانچ سالوں سے رشتہ ڈھونڈ رہی ہوں اور کہیں بھی بات نہیں بن پاری ہے تو میں یہ جانا چاری تھی کہ ان کی شادی کا یوگ کب تک ہے ان کی ڈیٹو برد کیا ہے 20 اپریل 1990 اور ٹائم ٹائم دپیر کا ٹائم ہے ٹاڑھے ٹاڑھے ٹین بجے کی بیچ کا ٹائم ہے اچھا جی اور دلی کا ہی برت ہے جی اٹاوہ اٹاوہ میں رہتی ہیں وہ یوگی ٹھیک ہے ہم دیکھیں یوگ تو بننے شروع ہو گئے ہیں اور جولائی سے یوگ زیادہ بیتر ہیں جولائی سے لے کر اگلی فروری کے بیچ میں ان کا بیعہ ہو جائے گا اور یہ ضرور ہے کہ آپ کو تھوڑی دیکھ بھال زیادہ کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ ایک دم سے کوئی ڈیسیجن نہ لیں کیونکہ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ جب بچوں کا بیوہ مشکل سے تیع ہو رہا ہوتا ہے تو ہم جلدوازی میں آکے کہیں ڈیسیجن لے لیتے ہیں بیاکلتہ ہوتی اندر یہ منشہ کا سبھاو ہے لیکن ان کا بیعہ ہو جائے گا اب سنکیت مل رہے ہیں اس پس اور ایک چاندی کی چین یا چاندی کا کڑا ان کو ضرور پہنا دیجے گا باقی باقی سب ٹھیک ہے کوئی چاندہ کیا آپ کو ایک اور شب سنکیت بتاتا ہوں کبھی آپ سوئیں اور نیند میں ایک بہت بڑیا کام ہو جائے نیند میں آپ کو اپنے اسٹیا گرو یا گائے درشن ہوں یہ پرسان مدرہ میں ہوں آپ کے کام بننے شروع کچھ مہینوں کے اندر اندر کچھ نیا کچھ وشیش ایسا ضرور ہوگا جسے اچھا لگے گا آپ کو کیا کام بنے گا یہ تو اگزیکلی نہیں کہا جا سکتا لیکن کچھ نہ کچھ کام آپ کا ضرور بنے گا تو کوشش کیجئے پر اسے پرارتھنا کریے کہ کبھی آپ کو اس اپنے درشن دیا کریں لیکن ایک چیز کا یہاں میں کہوں گا ضرور دہار لکھیں کہ اچانک آپ کو یہ دکھتا ہے کہ گھر میں جو اسٹ کی چتر رکھے ہیں ایک کے بعد جلدی 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 دن ٹوٹ رہے ہیں یا خراب ہو رہے ہیں تو ایسے میں ان سے کھرمہ مانگتے ہوئے کان پکڑ کے کھرمہ مانگتے ہوئے آپ ان کا جب یا یگیا جو بھی آپ کرتے ہیں یہ نیامی تروپ سے کریں تین دن کا تپ کریں تین دن کا سنکلپ لے کے یہ کارے کریں تو پھر انشت نہیں ہوگا آئیے اب جانتے ہیں مکر کمہور مین ناشی کا حال مکر آشی والے لوگوں کو کہیں یاترہ کرنی پڑ سکتی ہے اچانک کوئی یاترہ کا پروگرام بن سکتا ہے لیکن یاترہ میں آنند رہے گا سب ٹھیک رہے گا بس بہاشا سے کسی کو ذن اپنا شطرمت بنائیے گا اور دھن اپنا سمال کے رکھئے گا دن کن ملا کے ٹھیک ہے ودیاتیوں کے لئے یہ دن بہت اچھا ہے اس لئے خوب میند کر ڈالیے اس دن جو نوٹس آپ بنائیں گے جو پڑھائی آپ کریں گے اس کا آپ کو آگے جا کر وشیش لاب ملے گا تو کن ملا کے اچھا دیں نا اڑت کی ڈال کا ڈال ضرور کر دیجئے گا سب ٹھیک کریں گے کم براشی جلدوازی میں کوئی ڈیسیشن مت لیجئے اس دن شریف میں تھوڑا سا عالت سے بھرا رہے گا اس دن تھکا ہوا سا محسوس کریں گے یہ دن آپ کے لئے تھوڑا سا کمزور ضرور ہے لیکن پھر بھی آپ کے کارے بنتے ہوئے نظر آ رہے ہیں بس ایک چھوٹا سا کام اس دن ضرور کریں لوگوں کو کچھ لوگوں کو اپنے ہاتھ سے شربت ضرور پلا دیجئے کوئی بھی کوئی بھی شربت ہو اور کچھ نہیں تو جوس ہی پلا دیجئے گا لیکن اس سے آپ کو خوشی بھی ملے گی اور رکے ہوئے کارے آپ کے آگے بڑھیں گے مین راشی کے بات کرتے ہیں مین راشی کے لوگوں کے لئے یہ دن تھوڑا سا کمزور ہے اس لئے آپ دھیان زیادہ رکھ کر چلیں گے تو اچھا رہے گا کرم پکش کو بہت مضبوط اس دن کرنے کی ضرورت ہے اور ساتھی ساتھ اپنے دھن کا بھی دھیان رکھئے گا کسی کے کہنے سے کوئی بڑا کارے یا بڑا پریورتن مت کیجئے گا واہن چلاتے وقت اس دن وشیش خیال لگنا ہے باکہ کل ملاکھے کوئی چندہ کی بات نہیں ہو مرودرائے نمہ کا 51 وار جب کیجئے اور اپنے کام پر جھوٹ جائیے مونکہ جی سے بات کرتے ہیں کانپور سے ہمارے ساتھ ہیں ہلو لام رام لام رام گروہ ہم 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 کو آپ کے پوچھن سوچنا تھا ہاں میری جیٹا برس ہے آتھائی سکھوبر نیس منواتی جی پلیس کانپور نگر ہم ٹائمیں ایک بچ کر پانچ منٹ پی ایم ہم جی ٹائم اپ پلیس ہے کانپور نگر جی بتا ہی گروہ جی ہم کو اس دیو پوچھنے تھے اور جوب کے لئے پوچھنا تھا گورنمنٹ جوب کے لئے ایل ایل بی اور ڈی ایٹ کر رکھائے میں نے اب کس چھتر میں اپنا تیوریر بنائیں اور میریج کب تک ہوگی اس دیو تو آپ کی ماں ہے ماں کی اپاسنا خوب کیا کریے گا اور رہی بات گورنمنٹ جوب کی گورنمنٹ جوب کے یوگ تو بنتے ہیں گورنمنٹ جوب کے یوگ تو بنتے ہیں تو آپ کیا کیجئے ایک تامے کا چھلہ اپنی داہینی رنگ فنگر میں ضرور دھارن کرنے منگروار کو تامے کے گلاس میں جل پیئیں اور روزانہ سورے کی اپاسنا ضرور کریں کسی بھی روپ میں اور بدوار کے دن آپ گڑپتی جی کا دھیان اور پوجن اوشک کیا کیجئے گا دوروہ لے کر اسے اچھے سے دھو کر بھگوان کی چڑھوں میں چڑھا کر اوم گنگر پتہ نمہ کا جب کریں یا اتھروشیش اگر آپ پڑھ سکتے ہیں تو اتھروشیش کا پارٹ کر لیا کریں بدوار کے بدوار آپ کا سیلکشن ضرور ہو جائے گا ایسے سنکیت مل بھی رہے ہیں دو ہزار چوبیس آپ کے لئے وشے شب سے اچھا ہے اور اب ان کی بات کرتے ہیں جن کا ہے آج جنم دن تو آپ کو جنم دن شویچہ بہت ساری شب کامنا ہے اور اب جانی آپ کے آنے والے بارہ مہینوں کا حال آپ کے بارہ مہینیں بہت اچھے ہیں آگے بڑھنے کے انیک افسر آپ کو ملتے دکھائی دے رہے ہیں اگست سے لے کر نومبر تک کا سمیں اس کے بعد فروری سے لے کر اپریل تک کا سمیں بہت اچھا ہے آپ کے لئے تو خوب ترقی ہوگی آگے بڑھیں گے خوبی آترائیں بھی کریں گے اور کہیں شفٹ ہونے کا بھی سنکیت مل رہا ہے آپ اپنا گھر شفٹ کر سکتے ہیں کوئی نوکری شفٹ کر سکتے ہیں یا جہاں ویپار کرتے ہیں وہ ستھان شفٹ کر سکتے ہیں ایسی یوک چل رہے ہیں بارہ مہینے کے بھیتر بھیتر یہ پریڈام آئیں گے لیکن وہ پریڈام آپ کے حق میں رہیں گے بس اپنی ماتا جی کی صحت کا بہت وشیش خیال لکھنے کی ضرورت ہے آپ کو اور کڑواہت سے بچیں غصے سے بچیں موڈ سوئنگ سے بچیں بھاوہ ویش میں جلد بازی میں کوئی بھی نرنے آپ لیں گے تو وہ ہے آپ کو نقصان دینے والا صدح ہوگا آپ کیا کرا کریں گے ہر سموار کو اور شکروار کو دودھ اتوہ دہی کا دان ضرور کر دیا کریں گے باہر ہوں تو بھی یہ کارے کرنا بلکن مند بھولیے گا اور ایک سفید رنگ کا تھاگہ داہی نکلائے میں ضرور دھار کر دیجئے گا پر حکر پا کریں گے پرینکا جی سے بات کرتے ہیں پتھوڑا گھر سے ہمارے ساتھ ہیں جی رام رام ہاں جی پرنام گرو جی آپ کو میرا کوچی کوچی پرنام آجات پرنام پرنام پرچی جی ہیلو ہاں بتائیں گردیو میرا ڈیٹ آؤپ بڑھتا ہے 14 یون 1997 جی ٹائم 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 بتا دیجئے اور دیت آؤ پلیز ہے پیتھوڑا گھر اترا خان ٹائم اور باتا دیجئے ٹائم ٹائم برث ٹائم ٹائم مجھے ٹائم مجھے دیو یاد نہیں ہے اراؤنڈ 1-2 کے 20 دن کا ٹائم ہے پریوار کو لے کے کوئی سمسیہ چل رہی ہے یا پریوار میں سمسیہ چل رہی ہے ٹائم موپنا پیوچھر کے باری میں 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 بارمنٹ اگرام کی تہیاری دروی ہوں اور ٹائم کھے پیوچر کے بارے میں جاننا جاتے ہیں فیملی اور ہیلس میرے پیرنس بھی دونوں میں تک کھوڑ بیمار ہی رہتے ہیں فیملی میں پریشانی جل دیا ہے جی وہی میں پوچھ رہا ہوں ٹھیک ہے آپ ایک کام کیجئے آپ عمر درائن اما کا روزانہ جاب کرنا شروع کر دیجئے اور بس یہ آپ نے کرنا ہے دو ورشتہ کسے کرتے رہی ہے ٹھیک ہے تو اس سال ہی کہیں گروہ دیو جی میرا جاب وغیرہ سے کپے دے گا یہ مجھے لگ رہا ہے کہ اسی سال دسمبر تک نہیں تو اگلی پندرہ فروری تک ہو جانا چاہیے کچھ اسے پہلے ہی ہو جائے گا ٹھیک ہے یہ اپائے آپ ضرور کر لیا کیجئے اور ماتا پتا کی اپنی سیوہ کرتے رہیے مہینے میں کسی ایک شنیوار کو چپل کا دان ضرور کر دیا کیجئے بس یہ اپائے کیجئے کچھ مہینوں کے اندر ہی سفلتا ہاتھ لگ جائیں گی اور اب ایک خاص بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جن لوگوں کو روک بہت رہتے ہیں جن لوگوں کے شریف روک سے ٹوٹ رہے ہیں کھوکلے سے محسوس کر رہے ہیں ایسے لوگوں کو گیہوں کا رس نیمیت روپ سے پینا چاہیے گیہوں کا رس نہیں بھی مل پاتا ہے تو ایک کارے اور کر لیں رات کو ایک گلاس پانی لے اس میں ایک بڑا چمچ بھر کر گیہوں اس میں ڈال دے اسے ہلک ایسا گنگنا کر کے چھان لیں اور اس کا سیون صبح صبح نیراہار مو کرنے رات بڑھ گئے ہوں پڑے رہنے دینے اس میں صبح چھان کر پینا شروع کریں آپ دیکھیں گے کہ دس پندہ دن میں ہی شریف میں شکتی آنے لگے گی دوسرا جو کارے آپ کو کرنا چاہیے یادی روک نہیں جا رہے ہیں اور آپ ایک کے بعد ایک ایک کے بعد ایک روک پکڑتے چلے جا رہے ہیں تو ایک دن کی دوائی نالی میں رات میں ضرور بہا دیجئے گا ٹھیک ہے دوائی اپنی کھائیے گا ایک ایکسٹر دوائی لے لیجئے ایک دن کی وہ بہا دیجئے گا ٹھیک ہے ایک کارے آپ یہ کر لیجئے گا اور دوسری چیز یہ دوائی کو ہمیں بہانہ کب ہے اس کے لئے دن نوٹ کر لیجئے یا تو پونماشی ہو یا شکل پکش کی پنچمی تیتی ہو ششتی تیتی ہو سبتمی تیتی ہو اسٹمی تیتی ہو یا تریودشی ہو یہ کارے آپ کریے گا تو وہ پرہوکرپا سے ضرور لاب ہوگا اور آپ کی دوائیاں دھیرے دھیرے کم ہوتے ہوتے ٹھیک ہو جائے گی آپ کا من اگر بہت خراب رہتا ہونا تو ایک کام کیا کیا کیجئے کہ پشنیوار کے دن گھر کے پشوی کو نہیں کی صفائی آپ سم کیا کیجئے اور گھر میں کوئی بھی پھٹا ہوا کپڑے کا استعمال دور کی بات ہے وہ رکھا ہوا بھی نہیں ہونا چاہیے پھٹا ہوئے کپڑے کو آپ کسی کو دے دیجئے یا پھیک دیجئے پھٹے ہوئے جوتے پھیک دیجئے تو اس پرکار سے گھر میں سکھ شانتی اور اپنے موڈ میں سٹھن تھا آپ محسوس کریں اور اب گرو مت جو لوگ اپنی زندگی تھسک کے ساتھ جینا چاہتے ہیں جو لوگ اپنی زندگی رونک کے ساتھ جینا چاہتے ہیں آدھ وشواس کے ساتھ جینا چاہتے ہیں جو اپنی زندگی بہت پوزیٹیو بنانا چاہتے ہیں جو اپنی زندگی بہت پروڈکٹیو بنانا چاہتے ہیں ایسے لوگوں کے مند میں مرت کا بھے لیش ماتر بھی نہیں ہونا چاہیے جو مرنا سیکھ جاتے ہیں وہ جینا سیکھ جاتے ہیں تو آج ہم نے یہ ساری باتیں کی آشا کرتا ہوں کہ آپ کو بہت ساری شب سنکیت ملیں گے اور ساتھی ساتھ آپ کا روگ ٹھیک ہوگا دوائی بھی آپ کی چھوٹے گی روگ کے چڑڑوں میں یہ سب کامنا کرتے ہوئے آپ کے دن شب ہو آپ کا کارے بنے ایسی کامنا کرتے ہوئے